نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے کم از کم چار ماہ کا وقت درکار ہے الیکشن کمیشن کا اعلان اسلام آباد میں ہونے والے جلاز کا علامیہ جاری نئی حلقہ بندیوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا حتمی اشاعت چودہ دسمبر کو ہوگی ادارہ شماریہ سے معاونہ طلب کر لی گئی واقعہ جڑا والا افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے اقلیتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہائی رویہ کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں تمام شہری بلا تفریق ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ملوث ناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے آجائے گا آرمی چیف کا سالانہ انٹرنشپ پروگرام کے شرکہ سے خطاب قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور بے حیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائی منصبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجان دوں گا نگران کابینا تشکیز سولہ وزران حلف اٹھا لیا تین مشید بھی شامل سرفراس بکٹی وزیر داخلہ شمشاد اختر وزیر خزانہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر انور حیدر وزیر دفاع اور مرتضی سننگی وزیر اطلاعات بن گئے جلیل عباس جلانی کو خارجہ انیک احمد کو مذہبی امور خلیل جارج کو انسانی حقوق اور مدد علی سندھی کو وزارت تعلیم کا کلمدان مل گیا عمر سیف آئیٹی شاہد اشرف تارد مواصلات ندیم جان قومی صحت سنت و تجارت احمد عرفان اسلم قانون اور جمال شاہ ثقافت کے وزیر ہوں گے مشال ملیک موامن خصوصی کی ذمہ داری نبھائیں گی سانہ ہے جڑا والا قانون حرکت میں آ گیا جلاؤ گھیراوں میں ملوث سو سے زائد افراد گرفتار لاؤڈ سپیکر پر شہریوں کو مشتہل کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا اٹھارہ مختلف دفاعات کے تحت دو مقدمات ترج کاروباری مراکس سرکاری ادارے بند ظلہ بھر میں ساتھ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ دھرنوں اعتجاج اور جلسے جلوسوں پر پابندی آئیت پولس اور رینجر ستائینات نارمل واقعہ نہیں ہے اسی بھی سازش کو ہم نے ناکام بنانا ہے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے تین چار دن کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا جڑا والا واقعہ سو چی سمچی سازش کا نتیجہ ہے شرپسندوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا آلہ سطح کی تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور بین المذاہب ہم اہنگی جلاس خطاب میں نقصانات کے ازالے کا بھی اعلان بشپ ندیم کامران کی جانب سے جلاو گھیراؤ کی شدید مذہب من بلوچستان کا عبوری حکمران کون وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے علی حسن زہری اور نصیر بزنجو کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیئے اپوزیشن اسمان بادینی اور علی مردان ڈومکی کو عہدے پر دیکھنے کی خواہش مند کل تک فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کچھ آئے گا سن میں بھی نگران حکومت آگی جسٹر ریٹائر مقبول باکر نے بوری وزیر اعلیٰ کی عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب اہم شخصیات کی شرکت کابینہ کے لیے مشابرت شروع کراچی میں لٹیرو نے ایک اور جان لے لی بلوچ کالونی میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ الیکٹریکل انجینئر جانبہاق فہد تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ملازمت کر رہا تھا کراچی میں راہ چلتی خواتین سے نازبہ حرکات کرنے والا قانون کی گرفت میں آ گیا سیکیورٹی گارڈ فیضان اتحاد ٹاؤن کا رہائشی ہے پولس نے اسلحہ برامت کر لیا مقدمہ بھی درج اون سفید ہو گیا ملتان میں چچا کا چار سالہ بھتیجے پر وحشیانہ تشدود مار پیٹ کے بعد مین ہل میں پھینک دیا ریسکیو اہلکاروں نے کم سن فاطمہ کلاش نکال لی ملزم فیصل گرفتا کچھر نالا محمود آباد اور اورنگی نالا کے سپریم کورٹ کا متاثرین کو باقی دو چیکس ایک ماہ میں جاری کرنے کا حکم شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمیشنر کراچی فوکل پرسن مقرر سندھ حکومت سے پندرہ روز میں عبوری رپارٹ طلب کر لی رفاق نے معاملہ اپنے ذمہ لے کر یوٹن لے لیا توہین عدالت اس وقت کی مرکزی حکومت پر لگنی چاہیے مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کو بے گھر کرنے کے حق میں نہیں پلات اور مکانات کی تعمیر کے لیے رقم دینے کو تیار ہیں بھارت نے پھر پانی چھوڑ دیا دریائے سطلج بپھرنے لگا قصور، اوکارا، پاک پتن، بھاولپور اور بھاولگر میں کچھے کے علاقوں کو خطرہ گنڈا سنگھ والا پر ہائی ایلٹ جاری کر دیا گیا نارمل واقعہ نہیں ہے کسی بھی سادش کو ہم نے ناکام بنانا ہے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے تین چار دن کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے جڑا والا واقعہ سو چیس امچی سادش کا نتیجہ ہے شرپسندوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور بین المذاہیب ہم اہنگی جلاس کتاب میں نقصانات کے ازالے کا بھی اعلان بشپ ندیم کامران کی جانب سے جلاو گھیراؤ کی شدید مذہب من بلوچستان کا عبوری حکمران کون؟ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے علی حسن زہری اور نصیر بزنجو کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیئے اپوزیشن اسمان بادینی اور علی مردان ڈومکی کو عہدے پر دیکھنے کی خواہش مند کل تک فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کچھ آئے گا سن میں بھی نگران حکومت آگی جسٹر ریٹائر مقبول باقی نے بوری وزیر اعلیٰ کی عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب اہم شخصیات کی شرکت کابینہ کے لیے مشابرت شروع کراچی میں لٹیرو نے ایک اور جان لے لی بلوچ کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ الیکٹریکل انجینئر جانبھاق فہد تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ملازمت کر رہا تھا کراچی میں راہ چلتی خواتین سے نازبہ حرکات کرنے والا قانون کی گرفت میں آ گیا سیکیورٹی گارڈ فیضان اتحاد ٹاؤن کا رہائشی ہے پولس نے اسلحہ برامت کر لیا مقدمہ بھی درج پون سفید ہو گیا ملتان میں چچا کا چار سالہ بھتیجے پر وحشیانہ تشدود مار پیٹ کے بعد مین ہل میں پھینک دیا ریسکیو اہلکاروں نے کم سن فاطمہ کلاش نکال لی ملزم فیصل گرفتا کچھر نالا محمود آباد اور اورنگی نالا کے سپریم کورٹ کا متاثرین کو باقی دو چیکس ایک ماہ میں جاری کرنے کا حکم شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمیشنر کراچی فوکل پرسن مقرر سندھ حکومت سے پندرہ روز میں عبوری رپارٹ طلب کر لی وفاق نے معاملہ اپنے ذمہ لے کر یوٹن لے لیا توہین عدالت اس وقت کی مرکزی حکومت پر لگنی چاہیے مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کو بے گھر کرنے کے حق میں نہیں پلات اور مکانات کی تعمیر کے لیے رقم دینے کو تیار ہیں بھارت نے پھر پانی چھوڑ دیا دریائے سطلج بپرنے لگا قصور، اوکارا، پاک پتن، بھاولپور اور بھاولگر میں کچھے کے علاقوں کو خطرہ گنڈا سنگھ والا پر ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا